اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت حران کا جو بات مصر کا جو باتشاہ تھا بڑا ظالم باتشاہ تھا بڑا ظالم باتشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ حجرت کر کے مصر جاتے ہیں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی پچھلی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا علیہ السلام کو دنیا کے سب سے خوبصورت خاتون بنایا تھا سب سے خوبصورت خاتون جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وہ حضرت ہوا علیہ السلام تھی حضرت ہوا علیہ السلام کے بعد اس روح زمین کی سب سے خوبصورت خاتون حضرت سارا علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت زوجہ تھی اپنی زوجہ کو لے کر جب وہ مصر جاتے ہیں تو وہاں کا باتشاہ جو ہے بڑا ظالم باتشاہ تھا اسے اطلاع مل جاتی ہے کہ اس طرح سے ایک آفلہ آ رہا ہے وہاں پر ایک آدمی ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے بڑی خوبصورت اس سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے تو اس کے دل میں جو ہے نا وہ لالچ پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حسارہ علیہ السلام دونوں کو اپنی تحویر میں لے لیتا ہے روایات مختلف ہیں اور بہت ہی کمزور روایات بھی ملتی ہیں لیکن بخاری کی ایک روایت ہمارے سامنے ہے بخاری کی روایت یہ ہے کہ وہ آدمی جو پادشاہ تھا وہاں کا مصر کا اس نے جب حضرت سارہ علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک دعا کی وہ دعا بخاری میں موجود ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اللہم میں انکم تتعلم انی قد آمنت بکا و برسولکا و حسن تو فرجی یعنی تو جانتا ہے کہ میں تجھ پہلو اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنی اسمت اور عابرو کو میں نے محفوظ کر لیا ہے تو یہ بات جانتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر تو اپنی قدرت سے اس آدمی کو اس دشمن کو جو ہے نا مجھ پر مسلط نہ کر جب انہوں نے یہ دعا کی تو بادشاہ نے جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھایا چھونے کے لئے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ خوشک ہو جاتا ہے بلکل سوک جاتا ہے تو پاتشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے میرا ہاتھ جو ہے نا خوشک ہو گیا بلکل سوک گیا تو وہ حضرت سارہ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے تو حضرت سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں تو اس کا ہاتھ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا لیکن وہ دوسری مرتبہ حملہ کرتا ہے اور پھر دوسری مرتبہ اس کا ہاتھ خوشک ہو جاتا ہے اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور تیسری مرتبہ جب حملہ کرتا ہے تیسری مرتبہ اس کا ہاتھ خوشک ہو جاتا ہے اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا سے اس کا ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت میں یہ غیر معمولی لوگ ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ وہ اپنے ملک انہیں واپس بھیجتا ہے بتایا جاتا ہے کہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ نے ہیرے اور جواہرات عطا کیے ہیرے اور جواہرات دیئے اور حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک کنیز دی بطور تحفہ ایک کنیز دی اس کنیز کا نام تھا حاجر اس کنیز کا نام تھا حاجر جسے ہم بی بی حاجرہ علیہ السلام کہتے ہیں تو وہ کنیز حضرت سارہ علیہ السلام کو دی گئی تو یہ کنیز کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس حران پہنچتے ہیں وہاں پر کتنا عرصہ قیام کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام